پتی پتنی کی یہ آٹھ آدھتے ویہک جیون کو کر دیتی ہے برباد اسے کیسے بچے دوستو ایک بار ضرور سنیں پتی اور پتنی کا رشتہ سب سے مضبوط رشتوں میں سے ایک ہے لیکن ان باتوں پر دیان نے دیا تو اس رشتے کو برباد کر دیتی ہے آچاری اچانک نے کئی اوب دیش دیئے ان کے بتائے مارک کا پالن کرنے والا انسان جیون میں امیسا سفل ہوتا ہے آچاری اچانک نے بتایا ہے کہ پتی پتنی کا رشتہ بہت ناجک ہوتا ہے ایسے میں ویہکتی کو اپنا جیون ساتھی چونتے سمیں اس کے گون اور اگون کے بارے میں ٹھیک سے جان لینا چاہیے تاکہ آینے والا جیون بہتر ہو سکے پارٹنر اگر اچھا ہو تو سادی کا یہ بندن سکت ہو لگتا ہے لیکن اگر پتی پتنی کا آپس میں تال میں نہ بیٹھے تو کچھ سال بھی ساد میں نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آچاری اچانک کی انسار کئی بار پتی پتنی کا یا پھر پتنی ہی اپنے پتی کی دشمن بن جاتی ہے جانے آخر ایسے کیوں ہوتا ہے نمبر ایک سک جانے کی نتی کہتا ہے کہ سک اسے رشتے کو کمجور اور برباد کرنے میں سب سے اہم بھومی کا نباتا ہے پتی اور پتنی کے بیچ سک اور گلت پھہمی کو کبھی نہیں آنے دینا چاہیے ایک بار یدی اس رشتے سک کا پرویس ہو جائے تو بورے پرنام پراپت ہوتے ہیں سواد ہنتہ کی کمی کے کارن بھی یہ سمسیا پیدا ہوتی ہے اس لیے اس استطی سے بچنا چاہیے نمبر دو چانے کے کہتا ہے کہ اینکار بھی پتی اور پتنی کے رشتے کو کمجور بنانے میں مہتوہ پوراں بھومی کا نباتا ہے اس سے دور رہنے کا پریاس کرنا چاہیے اس رشتے میں اینکار کے لیے کوئی استان نہیں ہونا چاہیے گیان اور ونمرتہ سے اسے نشٹ کیا جا سکتا ہے نمبر تین بات جھوٹ چانے کے نیتی کہتا ہے کہ ایوی ایکتی کو کبھی اس رشتے میں جھوٹ کا سارا نہیں لینا چاہیے جب اس رشتے میں جھوٹ کا پرویس ہوتا ہے تو پتی پتنی کے رشتے میں دکھتے آنا ہونے لگتی ہے تو سمسیہ اتھپن ہونے لگتی ہے اس رشتے میں دونوں کا ہی سمان ہے دونوں کا سمان برابر ہے اس لیے اس رشتے میں اس کا ویسے دھیان رکھنا چاہیے نمبر پانچ بات کرود چانے کے نیتی کہتا ہے کہ کرود منوشے کا سب سے بڑا دشمن ہے اور کرود کی وجہ سے ویکتی کو کئی بار پریشانیوں کا سمان کرنا پڑتا ہے چانے کے نیتی کہتا ہے کہ اگر آپ دامپتے جیون میں خوشیال پانا چاہتے ہیں تو اپنے رشتے میں کبھی کرود کو جگہ نہ دے وہاں پرہم کو جگہ دے کیونکہ کرود پتی اور پتنی کے رشتے کو پروعیت کرتا ہے اور کئی بار اس کی وجہ سے ویکتی بینا سوچے سمجھے گلت پیس لے لیتا ہے کرود کی وجہ سے ویکتی صحیح گلت میں انتر کرنا بھول جاتا ہے اس لیے پتی پتنی کے رشتے میں کرود کو کبھی نہ آنے دے یدی کسی بات پر گھسہ آ رہا ہے تو خود کو شانت کرے اور آرام سے بیٹھ کر بات کرے نمبر چھے دوکھا ویسے تو دوکھا کسی کو بھی رشتے میں نہیں دینا چاہیے چاہے دوست تو چاہے پتی پتنی ہو خاص طور پر پتی پتنی کے رشتے میں دوکھے کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہے رشتہ بروسے اور ویسواس پر ٹکا ہوتا ہے دو انجان لوگ کیول ایک دوسرے پر ویسواس کر کے ہی اپنی پوری جندگی ایک دوسرے کے نام لکھ دیتے ہیں ایسے میں اگر اس رشتے میں دوکھا آ جائے تو رشتہ ختم ہوتے دیر نہیں لگتی دوکھا دینے والا وقتی کبھی اپنے رشتے کا سممان نہیں کرتا اور خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے گھلت و جھوٹ کا سارا لیتا ہے آچاری چانگنے انسار پیار اور بروسہ پتی پتنی کے رشتے کو مجبوط کرتا ہے وہی دوکھے کی وزہ سے یہ ہے رشتہ چھٹکیوں میں ٹوٹ جاتا ہے نمبر سات بات ستے چھپانا چانگنیتی کہتا ہے کہ جو پتنی اور اپنے پتی دارہ جھوٹ بولنے کی عادت کو اپنے گھر والے سے چھپاتی ہے انہیں آجیون پستانا پڑتا ہے یہ جھوٹ بولنے کی عادت پورے پریوار پر سنکٹ لے آتی ہے یہاں کی پریوار کے مدے اے شواس پنپنے لگتا ہے نمبر آٹھ بات دوسری عورتوں کے سمپرک میں رہنا چانے کے نیتی کہتے ہیں کہ پتی پر وشواس کرنا رشتے کو مضبوطی پردان کرتا ہے لیکن اگر پتنی کی عادت اپنے پتی کو چھوٹ دوسری مہیلہوں سے سمپرک بڑھانے کی ہے تو ایسی مہیلہوں کو اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور نہیں کسی سے چھپانا چاہیے نہیں تو سادھی ٹوٹنے کا خطرہ منڈرانے لگتا ہے دوستو مجھے آسا ہے کہ آپ کو ایک کہانی پسند آئی ہوں گی ایسی کہانی سننے کے لیے اور آپ کا کوئی بھی ویچار ہے اور سوال ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں ہم آپ کی پوری پوری ساہتہ کرنے کی کوشش کریں گے میری یوٹیوب چینل ایس کے سرما پر آپ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے منوبل ضرور بڑھائے اور لائک شیئر ضرور کریں بے لائکن گھنٹی بجانہ نہ بھولے تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیویکشن آپ کو سبسکرائب کریں دنیا بہت دوستو بے لائکنگ بہت د欠ین